اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہیچن نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانبے آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچن نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں تلنگانہ کے چیف منسٹر چندرشکھر راؤ نے آئندہ مہ جولائی سے غریب خاندانوں کو ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے تین لاکھ روپیے کی مالی امداد پراہم کرنے والی گروہا لکشمی اسکیم کو شروع کرنے کا اعلان کیا ریاستی سیکریٹریٹ میں دسمی یوم تاسیز تلنگانہ کی اکیس روزہ تخریبات کا افتتہ کیا اس موقع پر چیف منسٹر نے قومی پرچم کو شائع کرتے ہوئے تخریب کا افتتہ کیا اپنی دیڑھ گھنٹے کی طویل تخریر کے دوران چیف منسٹر چندرشکھر راؤ نے متحدہ آندہ پردیش کی خیام سے تلنگانہ ریاست کی تشکیل تک علاقے کے ساتھ ہوئی نا انصافیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بل واسطہ طور پر کانگریس اور بی جے پی کو شدید تنخید کا نشاشہ بنایا چیف منسٹر نے علاہدہ تلنگانہ تحریک کے دوران آندھرائی خیادت کی جانب سے کھڑے کی گئی رکاوٹیں اور توہین کا بھی تفصیلی زکر گیا چیف منسٹر کیسیا نے کہا کہ سار سالہ دور حکومت میں کسی ایک حکومت نے برخی کا مسئلہ حل نہیں کیا لیکن نئی ریاست کے طور پر پشکیل پانے والی تلنگانہ میں یہ مسئلہ چند دنوں میں ہی حل ہو گیا کیسیا نے کہا کہ فیقہ سامدانی کے لحاظ سے تلنگانہ بڑی ریاستوں سے آگے ہیں انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستوں کے لوگ بھی تلنگانہ موڈل چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ بہت کم مبدت میں ملک کے لیے ایک مثالی بن گیا ہے اور تلنگانہ ہر میدان میں سرف فہرست ہے انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستیں ہماری اسکیموں کو نافذ کر رہی ہے کیسیا نے کہا کہ ہر گھر کو صاف پانی فراہم کرنے میں تلنگانہ سرف فہرست ہے اور انہوں نے انتخابات میں وعدہ کرتے ہوئے ہر گھر کو پانی فراہم کر کے اپنا وعدہ پورا کیا مرکزی الیکشن کمیشن کے جانب سے تلنگانہ سمیت پانچ ریاستوں کے انتخابی عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے اس سال کے آخر میں ریاست تلنگانہ راجستان مدھیا پردیش 36گر اور مزورمی اسمبلی انتخابات ہوں گے اس سلسلے میں مرکزی الیکشن کمیشن نے جمعے کو پانچ ریاستوں کے چیف سیکریٹریوں کو اہم ہدایت جاری ہے اس خصوص میں مرکزی الیکشن کمیشن نے آز تلنگانہ کے چیف سیکریٹری شانتی کماری کو انتخابات سے متعلق ہدایت جاری ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن نے ریاست میں موجودہ عہدوں پر تین سال کی سروس مکمل کرنے والے سرکاری عہدداروں کے تبادلے کی ہدایت دی ہائدرباد میں موسم دن با دن گرم ہوتا جا رہا ہے جمعے کو شہر میں خیامت خیز گرمی دیکھی گئی ہائدرباد شہر میں جاریاں موسمی گرمہ کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا اور دو جن شہر میں سب سے گرم دن کے طور پر ثابت وا ہائدرباد میٹرولوجیکل سنٹر کے حدداروں نے بتایا کہ شہر میں صبح سے رات تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتاریس اشاریہ صفر ڈگری کم سے کم درجہ حرارت اٹھائیس اشاریہ چار ڈگری اور ہوا میں نمی کا تناسب اکیس فیصد رہا اعتداروں نے خبردار کیا کہ ہائدرباد شہر میں اگلے تین دنوں تک درجہ حرارت بیالی سے تیریالیس ڈگری سلسس کے درمیان رہنے کا امکان ہے مرکزی وزیر ٹیلی کوم اشمینی وشنو نے سائبر فراد کے برتحبے واقعات کے پیش نظر ملک کی عوام سے ایک اہم اپیل کی ہے انہوں نے عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ نامعلوم نمبروں سے آنے والے کال نہ اٹھائیں وزیر موصف نے انکشاف کیا ہے کہ ٹیلی کوم کی مرکزی وزارت کے اقدامات کے نتیجے میں اسپام کالرز اور سائبر فراد سے متعلق معاملات میں نمائیاں کمی آئی ہیں انہوں نے جمعہ کو دہلی میں صحافیوں سے بات چیت کی اشمینی وشنو نے کہا کہ کبھی بھی نامعلوم نمبروں سے آنے والے کال کا جواب نہ دیں میں ہر شہری سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ معلوم نمبروں سے کال کا جواب دیں وزیر نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کو کسی نامعلوم نمبر سے پیغام موصول ہوتا ہے تو آپ کو اس شخص کی شناخت کی تصدیق کے بعد ہی جواب دینا چاہیے کانگریس خائد راہو الگانڈی نے امریکہ کے دورے کے موقع پر واشنگٹن میں نائشنل پریس کلب میں صحافیوں سے بات چیت کی انہوں نے ہندوستان میں صحافت کی اور مذہبی آزادی اخلیتوں کو درپیش مسائل اور معیشیت کی حالہ سمیت متعدد سوالات کے جوابات دیے خب لازنی ایک تخریب کے دوران راہو الگانڈی نے اخلیتوں کے مسائل پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں راست طور پر اخلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عیسائی دلیت خبائلی غریب افراد تمام پریشان ہیں اور چند لوگ ہی خوش نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے جس نے نظام پر خبزہ کر لیا ہے اور اسے میڈیا کی بھی تائید حاصل ہے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں